اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ لوگوں کی فرمائش پر بنا رہی ہوں میں چوکلیٹ براؤنی بنانے کا میتھڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کوفی کے ساتھ لیا ایک اور یہ دو انڈے لیا ہے یہاں پہ آئل لیا ہے مکھن میں یوز نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت زیادہ براؤنی جم جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے چوکلیٹ ایسنس لیا ہے یہاں پہ ایک کپ بھی چینی بھر کے میں نے شگر کر لیا ہے پسیوی چینی اور یہاں پہ میں نے میدہ کو کر رہا ہے کیسے چھانا ہے بتاتی ہوں آپ کو دیکھیں آگے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ایک کپ میدہ ایسے فل بھر کے میں نے لیا ہے اور کوکو پاورڈر میں نے ہاف کپ لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک تھوڑا سا جو لائٹ براؤن کوکو پاورڈر لیا ہے اور ایک ڈاک براؤن کوکو پاورڈر لیا ہے آپ کے پاس جو آویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہو اس کے اندر بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالے گا کیونکہ براؤنی کے اندر بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالتا ٹھیک ہے جی صرف میدہ اور کوکو پاورڈر کو میں نے اس طریقے سے چھان لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں لائٹ اور ڈاک دونوں میں نے دو قسم کے کوکو پاورڈر یوز کر رہے ہیں اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی ٹھیک ہے آپ چاہو تو لائٹ کوکو پاورڈر آپ کھلا والا بھی لے سکتے ہو کیونکہ مارکٹ میں کھلا والا بھی ملتا ہے اور پیکٹ والا بھی ملتا ہے میں نے یہاں پر کھلا والا لیا ہے کیونکہ ایک جو لائٹ براؤن تھا وہ میرے پر آرےڈی پڑھاوا تھا ڈاک براؤن جو تھا وہ میں نے فریش منگوایا تھا کھلا والا لائٹ ٹھیک ہے اس کا بھی ٹیسٹ اچھا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس طریقے سے مہدے اور کوکو پاورڈر کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اچھی طریقے سے چھان لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے ایک باؤل کے اندر رکھ دیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی تو چلے جی اب سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ایک ایک کر کے انڈے توڑوں گی ٹھیک ہے اور اس طریقے سے باؤل کے اندر ڈالوں گی اوہو تم کیوں گر رہے ہو بھائی چلو جی یہاں پہ ایک انڈا ڈال گیا ہے اب میں دوسرا بھی توڑ لیتی ہوں تو چلیں اب دوسرا بھی انڈا یہاں پہ میں نے ڈال لیا ہے اب یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی بیٹ 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 فل سپیڈ سے بیٹ کر رہی ہوں اس کا میں نے میوٹ کر دیا آواز کیونکہ بہت شور ہوتا ہے یہ دیکھنے آپ اتنا فلافی ہو جائے گا فل جھاگ ہو جاتے ہیں اب اس کے اندر میں آہستہ آہستہ کر کے ایسے شگر جو پسیوی چینی ہوتی ہے وہ ڈال دی جاؤں گی آپ چاہو تو کہتے ہیں اہو میسی ہو رہا ہے یہ کام کرنے میں موسی میسی ہوتا ہے تو تھوڑا بس خیال سے ہی کام کرنا ہوتا ہے بار بار ساف کرتے رو اور سائیڈوں سے کرتے رو سو اب یہاں پر دیکھیں میں اس طرح سے اور شگر ایڈ کر دی ہے میں نے اور اب پھر سے میں چلا دوں گی اس کو اوپر کی طرف کر کے چلاتی ہوں تاکہ اس کی چیٹیں نہ اڑیں اور پاورڈر نہ اڑیں آپ نے بھی اسی طریقے سے دھیان سے کام کرنا ہے کیونکہ اس کام میں اس طرح سے ہوتا رہتا ہے اوکے جی یہاں پر دیکھ لیں اچھی طریقے سے شگر بیٹ ہو رہی ہے آپ نے اچھے سے تھک کریم بنانی ہے سمودھ والا پیسٹ جسے بلکل سمودھ ہو اور پسیوی چینی آپ چاہو تو گھر میں بھی خود گلینڈر میں جسے ڈال کے پیس سکتے ہو چینی کو ورنہ آپ چاہو تو بازار سے ریڈی میڈ بھی پاورڈر ملتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہو جی اب ڈن یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے میں نے کر لیا ہے اب میں اس کو اپس اس کام میں جی آپ کو صفائی بھی ساتھ ساتھ کرنی پڑے گی اور کام بھی ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا چلے جی یہاں پر یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر کیا ایڈ کرنے والے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی اب میں دیکھ لیں آپ قریب سے بال کو لائک یہ اس طریقے سے کریم بن گئی ہے ٹھیک ہے اچھی طریقے سے سمودھ لی یہ دیکھیں کتنا فلفی اور تھک کریم بنی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بھی اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے اتنا ہی بیٹ کرنا ہے کہ جیسے میں نے کریم بنائی ہے لائک تھک سی سو آپ لوگوں نے بھی ایسے کرنی ہے اب میں کیا کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر آئل ایڈ کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے آئل ایڈ ایڈ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نا مکھن جو ہم ڈالتے ہیں نا وہ نا جم جاتا ہے ونٹرز میں موسیل ہی ہوتا ہے اور میں جو براؤنیز وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ فریج میں رکھتی ہوں ٹھیک ہے باہر نہیں رکھتی ہاں اگر آپ باہر رکھتے ہو تو پھر آپ زاہر سی باتیں ابھی تو سمرز چل رہے ہیں تو مکھن اتنا نہیں جمعے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے نا مکھن کا اس وجہ سے میں وائٹ کرتی ہوں کہ فریج میں رکھنے سے ہارڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ مزہ نہیں آتا تو سوفٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو تب ہی میں اس کے اندر آئل ڈال آئے میں نے آپ چاہو تو آپ بٹر ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی سو یہاں پر اب دیکھ لیں یہ چاکلیٹ ایسنس ہے ٹھیک ہے آپ چاہو تو بنیلا ایسنس بھی ایڈ کر سکتے جو کوئی بھی آپ کا فلیور کا پسند ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون چاکلیٹ ایسنس ٹھیک ہے کیونکہ کوکو پاورڈر بھی ڈال رہی ہوں اب یہ ایک نیسلے کا جو کافی کا سرشہ ہوتا ہے دانے دار والا جو کہ 3 in 1 والا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں دانہ ہوتا ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کا یوز کیا جو 3 in 1 والا آتا ہے اس کے اندر ملک پاورڈر بھی ایڈ ہوتا ہے اور شگر بھی ایڈ ہوتی ہے سو کافی کا ٹیسٹ بہت زیادہ لائکڈ ہوتا ہے تو مجھے جو ہے سٹرونگ کافی پسند ہے نا تو تب ہی یہاں پر میں نے دانے دار والا جو ہوتا ہے کافی کا وہ سرشے لیا ہے آپ چاہو تو آپ 3 in 1 والا بھی نیسلے کا کافی کا ڈال سکتے ہو یا اگر جس کے پاس نہ ہو تو آپ اس کے پیگ کر سکتے ہو ایڈ ہوتا ہے اکی سو یہاں پر اب میں اچھی طریقے سے بیٹ کروں گی جو بڑے بڑے اس کے اندر دانے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ تھوڑا سا میدہ جو ایڈ کیا تھا ٹھیکے یہ دیکھیں دوبارہ سے یہ اڑنے لگ گیا ہے مجھے تھوڑا بڑا بول لینا چاہیے تھا جو گہرا والا ہوتا ہے لیکن خیر اب یہ مسٹیک ہو گئی ہے تو خیر آہستہ آہستہ کر کے ڈالتی جاؤں گی اور اس کو اس طریقے سے مکس بھی کرتی جاؤں گی اس کے اندر لمس نہ بنیں ٹھیکے یہ تھوڑی سی لوی سپیڈ پر یعنی کہ وان یا ٹو سپیڈ پر میں بیٹر چلا رہی ہوں تاکہ یہ اس کے اندر لمس نہ بنیں اور یہ آرام سے سمودھلی تھک بن جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا پھر میں رکھ دیتی ہوں پھر تھوڑا ڈالتی ہوں پھر رکھ دیتی ہوں پھر ڈال دیتی ہوں اچھا ایک اور بار بتا دوں اگر بیٹر تھوڑا تھک ہو جائے تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اندر یا تو وارٹر ایٹ کر لو یا پھر ملک ایٹ کر لو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر کچھ لوگوں کا میدہ زیادہ ہو گیا ہے اور بیٹر بہت زیادہ تھک بن گیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا لکوڈی فارم میں لانے کے لئے یا تھوڑا سا پانی ایٹ کر لو یا پھر ملک ایٹ کر لو یہ بھی آپ کی چوائس ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ پانی ڈال رہے ہو تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا یا دودھ ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کوئی فرق نہیں پڑتا صرف کنسسٹنسی ہمیں ٹھیک کرنی ہوتی اپنے بیٹر کی تو آپ پانی ڈالو یا دودھ ڈالو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میں نے تھوڑا سا بھی آپ کے سامنے دوبارہ پانی ڈالا ہے یہ تب سے میں آہ 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 یہ دیکھیں جی آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آرہی ہوگی سو پسند آئے سو لائک کومنٹ اور شیئر باقی اس کے علاوہ کوئی اور ریسپی جاننی ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہاں پہ میں نے سارا دیکھ لیں اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اس کو پلکل اب کوئی میدہ وغیرہ لگ نہیں لگ رہا اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں اور اب یہاں پر میں نے دو پین لیے ٹھیک ہے دو پین اس لیے دکھا رہی ہوں آپ کی مرضی اگر آپ کا بیٹر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو میں نے دوسرا پین اس لیے رکھا کہ وہ اس کے اندر ڈال لوں گی یہاں پہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ کتنے انچ کا پین ہے تو یہاں پر مجھے انچ کا تو نہیں معلوم کیونکہ یہ میں نے کافی پہلے کا لیا ہوا ہے مجھے اب بالکل یاد دیں لیکن ہاں یہ سمال سے جو میڈیم سائز ہوتا ہے اسکوائر وہ میڈیم والا میں نے لیا نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے سو اب میں اس کو بیک کرنے کے لئے رکھوں گی یہاں پہ میں نے اوون کو ہیٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دونوں گریل اوپر والی اور نیچے والی جلائی ہوں گے اور اس کے اندر میں نے 30 منٹس کا اس کے اندر ٹائمر جی تو یہاں پہ ہمارا بیک ہو چکا ہے یہاں پر میں نے کچھ سٹک لکڑی واری جو وڈن سٹک ہوتی ہے وہ ڈال کے دیکھ سکتے ہو چیک کر رہا تھا تو وہ بلکل خلین آئی اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پر لگایا تھا جو اس کے مولد میں وہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اور کتنا سوفٹ ہے نا لگ یہ آئل ڈالنے سے وہ ہے گھی مکھن والا جوتا ہے وہ تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اب اس کا اوپر سے اس کا لک دیکھ سکتے ہو کتنی کرنچی سی لگ رہی یہ بہت ہی مزے کی تو جی یہاں میں نے مولد سے سپی سی اور اندر سے بلکل سوفٹ اور مویسٹ بنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو اب میں آپ کو اٹھا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ نیچے سے کس طرح سے دیکھتی ہے ریسپی پسند آئے لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور بنا کے مجھے ضرور اس کا فیڈبیک شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے چلیں آپ فروسٹنگ چلتے ہیں سو یہاں پر میں نے ڈاک چوکلٹ لیا ہے آپ کوئی بھی بلینڈ کا لے سکتے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تھوڑے سے یہاں پر میں نے لیا ہے اخ روڈ ٹھیک ہے 50 گرام کا بلو بینڈ لے رہی ہوں یہاں پر 50 گرام ٹھیک ہے اور یہ چوکلٹ چپ سے جتنا آپ کو پسند ہو کہ آپ جتنا سپرنکل کر کے کھانا پسند کرتے ہوں ٹھیک ہے اندر سے چوکلٹ بار کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے گھبرا گھمت یہ خراب نہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میں دو تین مرتبہ اپنی کوکنگ کی چیزوں میں اس کو یوز کر چکی ہوں اب اس کے چھوٹے پیس کر کے میں ایک بال میں میلٹ کرنے کے لئے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے لیک بٹر کے اندر ایڈ کر ہوں اس وجہ سے چھوکلٹ جلدی میلٹ ہو جاتی ہے بڑے بڑے کیوب بھی ڈال سکتے ہو لیکن وہ ٹائم لگاتے ہیں ملٹ ہونے میں ٹھیک ہے آپ چاہو تو مائکرو ویو میں بھی کر سکتے ہو ملٹ لیکن میں یہاں پہ ڈبل باولر پہ کرنے لے ہوں یہاں میں ساری چوکلیٹ کو کرش کر لیا ہے اس کو اس بول کے اندر میں ڈال لیتی ہوں اب یہاں پر میں کیا کرنے والی ہوں ہوں جو ہم نے بٹر 50 گرام کا جو بٹر لیا ہے اس کو میں پورا اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہو آپ کیونکہ چوکلیٹ کے اندر جب آپ بلو بینڈ کا ڈالو ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے میں نے یہ براؤنی کے اندر نہیں ایڈ کیا ہے بٹر لیکن اس کی فروسٹنگ میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے اب میں کیا کروں گی اس کو فلیم پر رکھنے سے پہلے میں اس کو اچھی طریقے سے چوکلیٹ کو اور بٹر کو مکس کر لوں گی وہ اس لیے کہ اس طرح سے میری چوکلیٹ اور جلدی میلٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو ہیٹ پر نہیں رکھا ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ہیٹ کرنے کے لئے رکھتی ہوں یہاں پر دیکھ لیں اس کو مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا میں نے ڈبل بوائلر کیسے کرا ہے نیچے لائک پانی رکھا ہے ٹھیک ہے اس ٹیل کے باول میں اوپر یہ جو کانچ کا باول ہے اوپر چوکلیٹ اور بٹر کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے نیچے سے لائک پانی کی اوپر ہیٹ آ رہی ہے اور یہ اس طرح سے ملٹ ہو رہا ہے آپ چاہو تو میکرو ویب میں بھی ایزی لی آپ لوگ اس کو ملٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ لوگ پورا پروسیجر ہے صرف دو انگریڈینٹس ہے لائک کمباؤن چاکلیٹ لی ہے میں نے اس کے اندر اور صرف بلو بینڈ لیا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ملٹ کرتی جاؤں گی اور سپون آپ نے چلاتے جانا ہے تاکہ اس کے لمس نہ بنے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ڈاک چاکلیٹ لی ہے آپ چاہو تو ملک چاکلیٹ بھی لے سکتے ہو آپ چاہو تو وائٹ چاکلیٹ بھی لے سکتے ہو یہ آپ کی چوائس ہے یہاں پر میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں دیکھ لیں آپ بلکل نیچے جو آپ کا جو فریم ہے یعنی کے جو آنچ ہے وہ آپ کی بلکل ہلکی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا آہستہ آہستہ سے جب آپ ملٹ کرتے ہو تو چاکلیٹ بہت اچھی طریقے سے ملٹ ہوتی آپ یہاں دیکھ لو یہ ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور بلکل تھوڑے تھوڑے سے لمس بچے جس میں کہ میں نے کوئی اتنے بڑے پیس بھی نہیں کر رہے تھے چاکلیٹ کے اس کے باوجود دیکھ سکتے ہو کہ یہ چاکلیٹ پھر بھی ملٹ ہونے میں ٹائم لگا رہی ہے لیکن جب یہ ملٹ ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دیکھاؤں گی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی ا اچھا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کی کنسسٹنسی کو تو یہاں پر میں نے چورس چورس سکوائر کر رہے ہیں جس سے لائک براؤنی کے ہوتے ہیں اب اس کو چوکلیٹ کے اندر میں ڈپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ون بائی ون کر کے اس طریقے سے آپ چاہو تو چاروں طرف سے بھی اس کو چوکلیٹ میں کوٹ کر سکتے ہو مگر میں اس سے ون سائٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے سے تھوڑی میں نے لیکوڈ ہی رکھی ہے زیادہ تھک نہیں رکھی آپ چاہو تو اس کو تھک بھی رکھ سکتے ہیں لائک بٹر کم ڈالیں اس چوکلیٹ کے اندر تو یہ تھک رہے گی اور میں نے تھوڑا لائک 50 گرام بٹر اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو دیکھ سوڑی یہ اس طرح سی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان ساری سکوائر پیسس والی کو میں نے چوکلیٹ میں ڈپ کر لیا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا میں اور کیونکہ میری چوکلیٹ بچ رہی تھی تو اس کو ویش تو نہیں کرنا تو میں اس کے اوپر ون ون سپون اور ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جن کو چوکلیٹ نہ پسند ہو وہ ویڈاوٹ چوکلیٹ بھی اس کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جن کو اگر زیادہ چوکلیٹ پسند ہو تو وہ زیادہ ڈال لیں اب یہاں پر میں نے جو سائیڈے تھیں ان کو میں نے چورس چورس پیس کٹ کر لیا تھے چھوٹے چھوٹے لائک سپون میں آنے کے لیے اب اس کے اوپر جو بچاوا چوکلیٹ ہے وہ ڈریزل کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اچھی طریقے سے ساری چوکلیٹ کو میں یہاں ڈریزل کر دوں گی جو بھی میری بچی ہوئی ہے آپ بھی ایسا کر سکتے ہو سائیڈوں کو بیسٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے اس طرح سے آپ کر لو تو یہاں پر میرے دو پلیٹر ریڈی ہوں گی آج دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سوفٹ اور بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی مجھ سے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے اب یہاں میرے پاس یہ چوکلیٹ چپس ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ جتنے ڈالنا چاہو ٹھیک ہے یہاں پر میں چوکلیٹ چپس سپرنکل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں کچھ والنٹس ایڈ کر رہی ہوں کچھ لوگوں کو والنٹس نہیں پسند ہوتے تو وہ نہ ڈالیں مجھے پسند ہے براؤنی میں اچھے لگتے ہیں والنٹس میں نے جو براؤنی کے اندر ہے چوکلیٹ چپس اور یہ والنٹ ایڈ نہیں کر رہی تھے کچھ لوگ اندر بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ میں نے اوپر سے ہی ڈیکوریشن کر دی ہے تو تب ہی میں نے اندر نہیں ڈالے آپ چاہو تو اندر بھی ڈال سکتے ہیں کچھ چوکلیٹ ویفرز لے کر میں نے ان کو یہاں پر سٹینڈ کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کا لاسٹ ویو اس کا کیس طرح سے لگ رہا ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے ڈیلیشن لگ رہی ہے بالکل ہی کوئی کہے گا ہی نہیں کہ آپ نے گھر میں بنیں گے اب چلے جی ان چورس سکوائر سپیسز کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ موسلی بیکریز میں اس طرح کے ملتے ہیں اور آرڈرز پہ لوگ بنوا کر یعنی کہ سیل آؤٹ کرتے ہیں سو یہاں پہ میں چوکلیٹ چپس سپرنکل کر رہی ہوں آپ چاہو تو وائٹ چوکلیٹ چپس یا کلر فل والی بھی جو سپرنکلز آتی ہیں وہ بھی اوچ کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک ایک کر کے ہر پیسٹری پہ لائک میں والنٹ رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے آپ چاہو تو یہاں پہ بادام بھی رکھ سکتے ہو یا والنٹ رکھ لو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں پھر سے چوکلیٹ ویفرز جو میرے پاس تھے ڈیکوریشن کے لئے وہ میں نے ہاں پہ سٹینڈ کر دی ہیں اب یہ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے کھائی ہے میں نے بہت مزیگی بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ساتھ اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ اینڈ شیئر ساتھ میں اس کا فیڈبیک دینا ضرور نہ بھولیے گا ٹھیک ہے جی اوکے لافیز موسیقی